آج کی ویڈی آپ کو سیشے جنوم 9500 سے امبرائی ڈی کرنا خوب کو عیسٹ کرنا پر گائیڈ کروں گی اگر آپ باڈی پر کریں شرٹ پر کس طرح سے کرنا جہاں پر کرنا ہے آپ نے اس کا سینٹر لینا ہے اور جب کا ہوپ ہے اس کے اندر یہ دیا جاتا ہے گائیڈ آپ اس کو مار کر لینا ہے تاکہ آپ کا فلاور جو بھی بنے وہ ایکول بنے نیچے والا حصہ رکھ دیا اس کے اوپر فیبرک رکھنا ہے اس میں لوس نہیں ہونا چاہیے نیچے میں نے ایک جو لیڈیز چیپی ہوتی ہے وہ میں نے پہلے پیسٹ کر لیتا ہے پھر سرفیس لازمی بنانی ہے منہ آپ کی فنشنگ اچھی نہیں آئے گی سائٹ سے سکرو دیا ہو تو اس کو ہم ڈائٹ کر لیں گے تاکہ فنشنگ اچھی آئے اور اس کے بعد نامر فوڈ کو ہٹا کے ہم نے پی فوڈ لگا دینا ہے اس طرح کا امبرائیڈری والا یہ ہمارا اجسٹ ہو گیا ہوب کو اجسٹ کی طرح سے کرنا ہے آرام سے لے جائیں گی سائٹ پہ ہوب کو اجسٹر دیا جاتا ہے اس میں رکھنا ہے تھوڑا سا ٹویسٹ کرنا ہے لاغ کر دینا ہے ہو گیا یہاں پہ ہوب سائز جو میں یوز کر رہی ہوں وہ بیس سائز کا یوز کر رہی ہوں آپ جو بھی فلاور سیلیکٹ کرتے ہیں سیکنڈ پہ ہوب اور فرم کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس میں سے جو بھی فلاور جو امبرائیڈری کرنی ہے وہ آپ نے سیکٹ کر لینا ہے اگر آپ نے یہ فلاور بنانا ہے اگر آپ دیکھوں پر ٹائم کلر ہوب کا سائز اس نے اس کو فائف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلے پیٹلز بنائے گی پھر اس کی فیلنگ کرے گی پھر فلاور آئیں گے پھر اینر ہوگا تو وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ثریڈ میں یہاں پہ گرین سب سے پہلے کیونکہ اس نے پیٹلز بنانی ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس میں ایون کے جتنے سٹیچز لیتے ہیں وہ بھی بتاتی ہے سب سے پہلے اپنے فوٹ اوپر ہی رکھنا ہے وہ سکین کرے گا آپ کی مشین کیا آپ کا فوٹ کہاں پہ سنٹر پہ آکے یہ رکھ جائے گی ہم نے پیچھے فوٹ بارکو کرنا ہوتا ہے نیچے اور اس کے بعد کرنا ہے سٹارٹ پھر اس کے بعد مشین نے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے جو اس کا ہوب کو ہم نے اجیسٹ کیا ہوگا نا اب آپ نے اس کی اب بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جب آپ نے اس کو باہر فریم کیا ہوا ہے پیچھے سے ٹھوکر نہیں لگنے جائے اگر وہ آپ کا تھوڑا سار بھی ڈیمیج ہو گیا تو آپ کی ساری امرائیڈری بھی خراب ہو جائے گی یہ اوریجنل سپیڈ تھی کیونکہ 38 منٹ کا ڈیزائن تھا اگر میں وہ ہی رہتی تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی تو باقی اب میں کر دوں گی فاسٹ مقصد آپ کو دکھانا اور آپ کو بتانا کہ اس مشین کی ورکنگ ہے کیسے ہی کافی زیادہ لگو گی جو مجھے چاہیے تھے اور یہ تھرڈ واقعی بہت اچھے ورک کر رہے تھے اور میں چاہتی ان تھرڈ کو پہلے میں پروپرلی ہار ایک تھرڈ کو میں چیک کرلوں پھر آپ کو ان کے بارے میں ریویو دوں سون اس کا آپ کو میں ریویو بھی دوں گی کہ میں کہاں سے لیا ہے کتنے کے لیے آپ سارے ہی پوچھیں گے نا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اس نے پیٹلز بنائی ہے اب یہ دیکھیں پہلے وہ آؤٹلائن دیتی ہے آؤٹلائن کرنے کے بعد اس کو کرتی ہے فیل اور بہت ریلیکسنگ ہے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا اس کو پہ لگا دیں سائٹ پہ دیکھتے رہیں کام کرتے رہیں جہاں پہ بھی مشین کا کلر چینج ہوتا ہے وہ خود بہ خود رک جاتے تھے کہ سیکنڈ پہ آیا ہے نا ایک پیٹلز بن گئی دوسری پیٹلز کے لیے وہ رک گئی ہے اب میرے پاس اور ایک تو کلر نہیں تھا تو میں نے کہا کلرز بعد افرمیس نہیں ہوتے تو فلاور کی سائی ڈیزائننگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے تو میں نے تمام پیٹلز ایک ہی کلر سے بنایتی تاکہ نیٹنس بھی آئی نا تو کیسی اچھی لگ رہی ہے نا اب آپ فینشنگ چیک کرنے اکثر کہتا ہے کہ ہمارے برائی اچھی نہیں ہوتی تھریڈ نہیں توٹے دیکھیں اگر آپ نے مشین اچھی لیا نا تو آپ کو اچھے تھریڈز میں بھی انویسٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ میں نے تھریڈز جو منگوائے تھے نا اس کا میں آپ کو ڈیٹیل میں ریویو دینے ماری ہے یہ میں نے ٹویلف منگوائے تھے دراز سے اب آپ کچھ دن کا بیٹ کرنا کو سارا ریویو دوں گی لیکن میں پ ہمارا ہو گیا تھا اب لاسٹ میں پھر ہو گئی تھی وہ کہتی کہ کلرز اور چینج کر لیے اندر فیلر کے لیے میں نے کرنا ہی بھی ایک ہی کرنا ہے تو وہ ہمارا ہو گیا ڈن اس کے بعد آ جائے گی فلاور کی پیٹلز کی باہی تو میں یہاں پہ کلر یہ یوز کر رہی ہوں لائٹ پرپل ایک دھاگے کو ہم نے کٹ کرنا ہے دوسرا دھاگا دیکھیں اپنے میری سائٹ سے پکڑا ہوئے دو تین سٹیچیز جیسے ہماری مشین لے لے گیا ہم نے پیتہ کٹ کر لینا ہے اب اس نے فلاور پیٹلز بنانا سٹارٹ کر دی ہے یہ اوڈیجنل سپیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسا ہی بنائے گی آپ اکثرنا ویڈیو ہم نے فاسٹ کی ہوتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں ہماری مشین کی سپیٹ تو بہت سلو ہے آپ یہ بہت تیز ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ہم نے اس سے کر دیتے ہیں فاسٹ اور میں اتنی خوش اور میں ایکساٹیٹ تھی کہ فائنلی میری مشین بورک کریا پہلے میں پاس نارمل تھرڈ تھے میں کوئی بھی ڈیزائننگ کرت مجھے ایسا اس سے کر دیکھتے ہیں جو ہم سٹیچنگ کرتے ہیں وہ تھرڈ بار بار توٹا تو میں بہت ہوتی تھی آپ نے مجھے تھرڈ میں لے گئی اتنا مزا آرہا تھا آئ الدل خوش ہو گیا کیونکہ اپنے ایتنی انویسمنٹ کی ہوتی ایک مشین کے اوپر طوال پر اتنی اکسپینسیف ہے اور آپ کچھ رہایا کریں آنو تو بھارہ ایکسپینسیف ہو تو کوئی بھی نہیں ہے نا اچھا آپ اس طرح آگے اگر آپ فلاور کچھ بھی بنا رہے ہیں آپ چاہیں کہ پیٹلز نہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بتاؤں تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور جن کے پاس جنوم ایٹی وان ہنڈیٹ ایٹی ٹو ہنڈیٹ مشینز ہیں وہ بھی اگر اچھے تھرس پر انویسٹ کر لیں گے مشین کی پروپرلی آئلنگ کریں گے تینشن بہت ٹائٹ نہیں رکھیں گے تو وہ بھی خوبصوری ایمبرائیڈی کر سکتے ہیں باتیں باتیں ہماری ایمبرائیڈی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے لازم میں یہ فیل کر رہی ہے لیکن جو ایک کلر کام روح ہو جاتا تھا وہ ر کرتے تو یہ ہو گیا ڈن کیسے لگ رہی ہے اچھے لگ رہی ہے نا ہوپ کو ٹویٹ کریں گے فوٹ کو ہم اوپر کریں گے آرام سے باہر نکالیں گے اور فینشنگ چیک کر لیں دل خوش ہوگے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ پر دیجئے گا اور یہ ہو گیا ڈن ایکسل تھریٹ میں کٹ کر لیں گے یہ ہے اس کی اوہر آلوک فریم سے باہر نکالیں گے بھی دکھاتے ہوں کہ کتہ پیارا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نا ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرنا مت بھ ملے گا بیک سیڈ سے بھی آپ کو دکھاؤں گے اس کی فیلشنگ کتنی اچھی آئی ہے اور بہت پوچھتے ہیں آپ نے کہاں سے لیے میں نے بھائی سوہیب سے لیے یہ ماشین اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں ڈیفنیلی آپ ان سے بائی کر سکتے ہیں اور ایم سو ہیپی دا ہواک اس ڈن تو بلوں گی نیکس تب تک کے لیے اللہ فیز اس کا فرق سٹیش کرنا تو سون بلیں گے